سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اچھا آپ یہ بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا لاؤ جی غوری آیا آپ کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اختلافات اور ساری چیزوں کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں ان کا اس طرح سے ان کو سننا ان کو فولو کرنا اس کی وجہ کیا ہے کیا ان کا انداز بیان ایسا ہے یا واقعی میں ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو عام علماء کے پاس دوسروں کے پاس نہیں ہیں اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں صحیح کہنا ہے بنیادی طور پر اس کے چھا جانے کا مطلب سوشل میڈیا ہے آج سوشل میڈیا زیرو ہو جائے وہ زیرو ہے آہ واقعی واقعی ان کا کلیم ہے کہ میں انجینئر ہوں انہیں چاہیے وہ اپنی فیلڈ میں رہیں فیلڈ سے جب باہر ہوتے ہیں تو لوگ چسکے لینے کیلئے سنتے ہیں میں اب یہاں بیٹھا ہوں میں دینی گفتگو کر رہا ہوں شاید میری اس گفتگو پہ اتنی ویورشپ نہ آئے جتنا میں نعوذباللہ سر سے ٹوپی اتار کے یوں ٹونکل ٹونکل لیٹر سٹار کہنا اور ڈانس کے انداز میں کروں تو مجھے اتنی ویورشپ ملنی ہے کہ مستپلا لیں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اس کے پاس صرف سوالات ہیں ان کے پاس چیز نہیں ہے آپ دیکھ لیں ہمارے اہل حق کے جتنے اقاعد اور مسائل ہیں اس پر وہ سوالات کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے تو دلیل بھی نہیں ہے باقی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹیز موجود ہیں یا کوئی علمی کام کا بندہ ہے کہ ایک بادشاہ کی ہیر کٹنگ کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک ہیر ریسر کو بلایا کہ یہ پورے زلے کا ذلف تراش ہے اور بڑا ماہر ہے آئی صد کے تو بادشاہ کو سوتے سوتے اس نے کٹنگ کر لی نا تو بادشاہ نے اس کو سید الحجامین کا لقب دیا کہ آپ بہت بڑے واہ واہ ہیں اور آپ نے میری کٹنگ کیا میری نیند بھی خراب نہیں ہوئی تو بادشاہ کو بیوی نے کہا کہ یہ لقب اسے وہ دے سکتا ہے جو اسی فیلڈ کا ہو تو ہم نہیں دے سکتے یہ کیا ہے کیسا ہے چوالات میں اور اسی پر ایک جملہ میں مزید ارز کروں اس کا لفظ ہے کہ میں نے علماء کی دکانیں بند کر دیں یہ لفظ اپنے اندر بہت بری ایک چھپی ہوئی تصویر رکھتا ہے کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے اس لفظ میں اس نے کئی شکار کی ہیں نمبر ایک علماء سے دور کر دیا نہیں نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے نمبر دو علماء کو غلط ثابت کرنے کی جسارت کی سب کہاں یہ چل لی ہیں صرف مولوینی کہاں ہی قرار ہے پورا معاشرہ ہی کہاں نہیں تھے چل رہا ہے نمبر تین علماء کو شاپ کیپر بنا دیا یہ بڑی آتھا گروہ کہ بھائی یہ سعودے بیچتے ہیں یہ دکانیں بنائے ہوئے ہیں جان تو جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ جو العلماء و ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اے کتھیں نہیں اے کسی آیتی جنہی کسی عدیسی جنہی انہوں سامو اس میں گفتگو کی صلاحیت اس میں نہیں ہے یہ کیا بات کر دیا آپ اب مرزا کے ماشاءاللہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اے آزدے پہ نزارے تو اڑاوی ذکر ہے میرے خیال میں علمی طور پہ بینا نہیں ہے اللہ فاقوں نے بینای علمی عطا فرمائے آج میں بھی آمین کرنی ہے آمین بہرہل اس طرح یہ ٹائم پاس کر رہا ہے میرے خیال میں اس وقت تک کر رہا ہے جب تک یہ کسی اہل حق کے سامنے بیٹھ نہیں جاتا اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے جس دن یہ بیٹھ جائے گا اس کی زوال شروع ہو جائے گا آپ اس کو دیکھیں گے کبھی کیا اور کبھی کیا کے معاملات ہوں یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں موسیقی